موسیقی عوض بللہ بن شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین رمضان مہینہ ہے رحمتوں کا برکتوں کا اور قرآن حکیم فرکان حمید کے نزول کا اور آج کا ہمارا یہ پروگرام بھی اسی حوالے سے انعاقات پذیر ہے یعنی کہ نزول قرآن کے حوالے سے آج ہم گفتگو کریں گے آج رمضان المبارک کے ستائیسویں شب ہے یہ رحمتوں کی برکتوں کی رات ہے اور یہ وہ رات ہے جس میں اللہ کریم کی رحمتوں کی بارش ہوتی ہے آج کی رات ان رحمتوں کو برکتوں کو سمیٹنے کی رات ہے تو آج کا یہ ہمارا پروگرام اسی حوالے سے ہم نے انعاقات کیا ہے جس میں ہم بات کریں گے انشاءاللہ نزول قرآن کے حوالے سے اور فضیلت قرآن کے حوالے سے تو جس میں ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ہمارے معروف مذہبی سکولر جناب حضرت علامہ مولانا مفتی نصیم حیدر ہزاروی صاحب آپ ہمارے ساتھ ہوں گے اس کے علاوہ حضرت مولانا جناب حافظ عصد محمود قادری صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور میرے داتا حضور کے منظور نظر اور میں نے گل کے پاکستان کی پہچان اور معروف نام جناب عدنان حضرت علی صاحب وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے اس کے علاوہ ہمارے ساتھ جناب تیجب شاہ صاحب بخاری صاحب ہوں گے وہ بھی ہوں گے جناب رسول اللہ مقبول پیش کریں گے عمران لقشبندی صاحب وہ بھی ہمارے پاس موجود ہیں وہ بھی ناب رسول اللہ مقبول پیش کریں گے سب سے پہلے ہم تلاوت قرآن حمدید کے لئے میں کوش گزار ہوں جناب حافظ عصد محمود قادری صاحب سے کہ وہ تلاوت قرآن حمدید سے ہمارے قلوب و ازہان کو منور فرمائیں جناب حافظ عصد محمود قادری صاحب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الانسان ما غرک بربك الكریم سبحان اللہ رحمن الرحیم اللہ اللہ کھلککا فسوّاك فعدالک موسیقی وَإِذْنَ عَلَيْكُمْ لَحَافِغِينَ فِي أَيْي صُورَةِ بِمَا شَاءَ رَكَّبَكَ وَكَلَّ بَلْتُ كَذِبُونَ بِالْدِينِ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِغِينَ وَإِذْنَ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعْيْغِينَ وَإِذْنَ الْفُجُمْ لَحَافِغِينَ وَإِذْنَ عَلَيْكُمْ لَحَافِغِينَ وَإِذْنَ عَلَيْكُمْ لَحَافِغِينَ سبحان اللہ ماشاءاللہ یہ تھے جناب حافظ عصد محمود قادری صاحب جو کہ طلاوت قرآن کریم سے ہمارے دل کو منفر فرما رہے تھے اور اس کے ساتھ ہی انعال کا صحصہ ہم جاری کرتے ہیں ہمارے صاحب موجود ہیں جناب سید طیب شاہ بخاری شاہ صاحب ان سے میں ٹرپیس کروں گا کہ وہ آقا کریم کی بارگاہ میں ناعت رسول اللہ مقبول پیش فرمائیں جناب سید طیب بخاری شاہ صاحب شہن شاہ حبیبہ مدین دیا خیر مگنا ہمیں تیری سرکار چون شہن شاہ حبیبہ مدین دیا خیر مگنا ہمیں تیری سرکار چون صدقہ اپنے فقیران دادے سونے آن خالی جانا میں تیری دربار چون پہنچ ساہل تے سب دے سفینے گئے بختان والے ہزارہ مدینے گئے میرے بختان دی کشتی بھی نامِ خدا میرے بختان دی کشتی بھی نامِ خدا مدین دیا پار کر دے غمان دے تو منجدار چون سبحان اللہ جدوں دا تکیا اے نظرانِ رخ یاردہ مرض وددہ گئے باش و شوق دی داردہ جدوں دا تکیا اے نظرانِ رخ یاردہ مرض وددہ گئے باش و شوق دی داردہ نبزہ پھڑ پھڑ حکیمو تبیبو تسی نبزہ پھڑ پھڑ حکیمو تبیبو تسی اے لبدیوں کی ایس بیمار چون وقتِ آخر مدینے جے میں پوچ جو روح جسم میرا چھوڑ جہاں اے جدو تسی میرا جنازہ میرے ساتھیو تسی میرا جنازہ میرے ساتھیو لیکے لنگنا مدینے دے بازار چون شہن شاہ حبیبہ مدینے دیا خیر مگنا ہمیں تیری سرکار چون ماشاءاللہ سبحان اللہ یہ تھے جناب سید طیب شاہ صاحب آقا کریم کی بارگاہ میں گلہ قیدت پیش فرما رہے تھے پر ان کے ساتھ ہی میں دعوت دوں گا جناب محمد عمران نقشبندی صاحب صاحب کو کہ واقع کریم کی بارگاہ میں حاضری کا شرف حاصل کریں جناب عمران نقشبندی صاحب یا نبی سلام علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا نسو سلام علیکہ سلام علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا نبی عمران نبی سم acerca سبحان اللہ علیہ وسلم 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 سبحان اللہ 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 اپنی اس بابرکت کتاب کو آپ نے اس بابرکت مہینے میں نازل کیا اس کے حوالے سے چند ملفوظ چند گزارشات آپ کے گوشت گزار کروں گا کہ اللہ رب العزت نے اس قرآن مجید فرقان حمید کو کتنا بابرکت ہمارے لئے بنایا اور اس کو کتنا اہم ہمارے لئے بنایا بڑے بڑے عظیم لوگ عظمت سے محروم مطلب کفار جب اس کے ساتھ لگے تو اللہ رب العزت نے انہیں بڑی بڑی شانیں بخشی اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے کفر کو چھوڑ کر دین اسلام میں ہوش سنبھال آئے دین اسلام میں آئے تو اللہ رب العزت نے انہیں شانیں عطا کی وہ عمر سے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بنے بڑی بڑی شانیں انہوں نے حاصل کی کیونکہ قرآن یہ ایسی چیز ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کی حفاظت کا ذمہ خود لیا یہ ایسی واحد کتاب ہے جو بدلی نہیں اور نہ ہی بدلے گی انشاءاللہ الحمدللہ دنیا میں جتنی بھی کتب ہیں وہ ایک بار پڑی جانے کے بعد انسان اگر دوسری بار پڑھنا چاہے وہ تھک جاتا ہے اور الحمدللہ ثم الحمدللہ قرآن مجید فرقان حمید وہ عظیم ترین کتاب ہے کہ جس کو پڑھنے سے انسان تھکتا نہیں بار بار دل کرتا ہے قلب کا رجعان ہوتا ہے دل میں ایسی کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ ہم اس کو بار بار پڑھیں اللہ تعالی نے اس میں اتنی برکتیں رکھی ہیں کہ ہم اس کو پڑھیں اس کی ایک لفظ کو پڑھنے سے اللہ تعالی ہمیں دس نکیاں تا کرتا ہے سبحان اللہ حضرت علی رضی اللہ تعالی انہو ارشاد فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں روح کائنات ایک طرف اور باہ کے نیچے کا جو بسم اللہ کے نیچے کے باہ کا نقطہ ہے وہ ایک طرف اگر اس کو ترازوں میں رکھ دیا جائے تو پھر بھی باہ کے نیچے کا نقطہ واری ہوگا سبحان اللہ اتنی عظیم یہ کتاب ہے اللہ رب العزت نے جو کریم آقا علیہ السلام پہ نازل فرمائی اور اس عظیم مہ میں اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی انہو آپ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ تم سب میں آپ سے عظیم شخص وہ ہے آپ سے بہترین شخص وہ ہے جو خود قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے دوسروں کو سکھانے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو سکھائے کہ قرآن مجید فرقان حمید کیوں اترا کس لیے اترا کہ ہم نے اس قرآن مجید فرقان حمید کو لے کر آپ نے زندگی کو سمارنا ہے بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ اس کو جس طرح یہ اس کے الفاظ کو پڑھنے سے برکتیں ملتی ہیں اس کو سمجھنے سے بھی اس سے زیادہ برکتیں ملتی ہیں امام بخاری رضی اللہ تعالی آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس سے جو فقی مسائل نکلے ہیں بعض علماء نے اس چیز پر اعتراض کیا کہ حدیث شریف پڑھنا افضل ہے یا فقی مسائل جو ان سے لیے گئے ہیں وہ پڑھنا افضل ہے تو امام بخاری فرماتے ہیں کہ فقی مسائل کو پڑھنا افضل ہے کیونکہ اس کے ساتھ آپ کی زندگی سمرے گی میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہمیں قرآن مجید فرقان حمید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم اپنی دنیا و آخرت کو اس کے ذریعے سوار سکیں و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالم ماشاءاللہ سبحان اللہ جناب حافظ عصد محمود قادری صاحب آپ قرآن کریم کے جو فضیلت تھی وہ بیان فرما رہے تھے ناظرین اب ہم بریک لیتے ہیں انشاءاللہ بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے تو دیکھتے رہیے گا انشاءاللہ بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے جی بسم اللہ الرمان الرحیم ناظرین بریک کے بعد ہمارے ساتھ موجود ہیں میرے ملک پاکستان کے ماروخ سکالرшь جناب مفتی نسیم حیدر داروی صاحب اور ان کے ساتھ میرے ملک پاکستان کے ماروخ سکالر ہے جناب مفتی نسیم حیدر داروی صاحب اور ان کے ساتھ کا بہت ہی پیارا نام جنابِ عدنان حجوری صاحب آپ بھی تشریف رمایا ہے میرے پاس اور سب سے پہلے میں عدنان بھائی سے ریکویسٹ کروں گا کہ واقع کریم کی بارگاہ میں قلعہ عقیدت کا شرف حاصل کریں جنابِ عدنان حجوری صاحب کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شہدہ تیرا اس کی دولت ہے فقط نقشے کفے پا دستگیری میری تنہائی کی تُو نے ہی تو کی میں تو مر جاتا اگر ساتھ نہ ہوتا تیرا پورے قدر سے جو کھڑا ہوں تو یہ تیرا ہے کرم پورے قدر سے جو کھڑا ہوں تو یہ تیرا ہے کرم مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا لوگ کہتے ہیں کہ سایا تیرے پیکل کونہ تھا میں تو کہتا ہوں جہاں بھر پہ ہے سایا تیرا کچھ نہیں مانگتا ماشاءاللہ دنان بھائی اللہ آپ کے علم میں عمل میں اور آپ کے سوز میں اور برکتیں دے تو میں آپ سے ایک بار اور مظاہرش کروں گا کہ آپ آقا کریم کی بارگاہ میں ہمیں ایک اور ناعت سنائیں اور جیسے آپ میں پہلے سما باندھا تھا ویسے ہی ابھی آقا کریم کی بارگاہ میں بلا کیدت پیش فرمائیں اکھیاں دے نیر جدائی بچ دن رات وگا گائے جان دینے خوش بختانوں محبوب آدے دیدار کر آئے جان دینے اکھیاں دے نیر جدائی بچ کابدہ دو بارا کی اکھا روزے دا نزارا کی اکھا کابدہ دو بارا کی اکھا روزے دا نزارا کی اکھا اکھاں دے نیر جان دینے خوش بختانوں محبوب آدے اکھاں دے نزارا dramatically اکھاں دے نازارا کی اکھاں دی گا روز عزتے پہ آندے جو فیر نہ دینے سرکار دے امتی نے جیڑے مڑ مڑ کے بلائے جا دینے جیڑے مڑ کے بلائے جیڑے مڑ کے بلائے جناب حمد ادنان جبری صاحب اللہ آپ کو سلامت رکھے کہ اللہ میں آشک حضور دا نہیں آشک کل جہان حضور دا ہے جدوں پڑیا قرآن پتا چلیا سناخان رحمان حضور دا ہے ایس فرشتو لے کے ارشتائیں کل دا کل جہان حضور دا ہے نیکو کارانو مان ہے نیکیاں دا گناہ گارانو مان حضور دا ہے نیکو کارانو مان ہے نیکیاں دا تے گناہ گارانو مان حضور دا ہے اب میں جناب مفتی نصیم حیدر عزاروی صاحب ہمارے مذہبی سکولر ہیں میرے ملک پاکستان کا بہت بڑا نام ہے میں ان سے ریکویش کروں گا کہ وہ اپنے ملفوظات سے نوازیں جناب حضرت علامہ مولانا مفتی نصیم حیدر عزاروی صاحب نحمده و نسلی و نسلم علی رسوله الكریم اما بعد فوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انہا انزلناه فی لیلت القدر وما ادراک ما لیلت القدر لیلت القدر خیر من الف شہر آمنت باللہ صدق اللہ العظیم و صدق رسوله النبی الكریم الامین صلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ و علیہ آلیک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ ہے قول محمد قول حدا فرمان نہ بدلا جائے گا بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا معزز سامین حاضرین و ناظرین آج ہم ڈی ایم ایچ نیوز کی طرف سے رمضان ٹرانسومیشن میں حاضر ہیں اور فضائل قرآن اور نزول قرآن کے حوالے سے گفتگو ہم سن رہے ہیں قرآن مجید کا نزول بتدریج بائیس سال چھ ماہ اور کچھ دنوں میں ہوا اس کی پہلی آیت یوکار حرام جبریل حضور کے پاس لے کے آئے سورہ الک اقرب اسم ربک اللذی خلق خلق الانسان من الک یہاں سے قرآن کا نزول شروع ہوتا ہے اللہ تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا کہ ہم نے اس کو قدر والی رات میں نازل کیا اور تمہیں کیا معلوم قدر والی رات کیا ہے وہ ایک رات ہزار مہینوں سے افضل ہے جس رات قرآن کا نزول آسمان دنیا سے زمین پر شروع ہوا وہ ایک رات ہزار مہینوں سے افضل ہے اور جب قرآن مجید کا نزول شروع ہوا حضور علیہ السلام پر آیتیں اترتی تھیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر اس محول میں تھے کہ جہاں ہر طرف جہالت تھی جہالت کے گٹا ٹوپ اندھیرے تھے مختلف قسم کے اعتراضات لوگ کرتے تھے یہی وجہ تھی کہ قرآن مجید یک بارگی سے نازل نہیں ہوا بلکہ تئیس سال کے عرصے میں نازل ہوا جب بھی کافروں کا کوئی سوال آتا تھا تو حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آتا تھا اور جبریل آیت لے کے حاضر ہو جاتے تھے تو قرآن کا نزول بتدریج تئیس سال کے عرصہ میں ہوا جب قرآن مجید کا نزول شروع ہوا حضور علیہ السلام نے لوگوں کے سامنے قرآن مجید پڑھا اور فرمایا لوگوں یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ قرآن ہے تبارک اللہذی نزل الفرقان علی عبدہی لیکون لیلعالمین نظیرہ کہ برکت والی ہے وہ ذات جس نے قرآن کو اپنے بندہ خاص پر نازل فرمایا علی قلبکا لتکون من المنظرین قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے اپنے محبوب کے قلب اطر پر نازل کیا کیوں؟ کہ لو انزلنا عزل قرآن اللہ فرماتا ہے اگر اس قرآن کو ہم پہاڑوں پر نازل کرتے تو یہ مضبوط پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے یہ قلب مصطفیٰ کی وسط تھی یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک کا اعجاز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے سینہ اقدس پر قرآن مجید کو نازل فرمایا اور حضور علیہ السلام اس کے متحمل ہوئے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت تک اس قرآن مجید کو پہنچایا تو جب حضور علیہ السلام نے لوگوں کے سامنے قرآن مجید کی آیات پڑی تو قبائل عرب میں ایسے جو حلا بھی تھے جو کہنے لگے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے یہ تو معاذ اللہ محمد مصطفیٰ جا کر فلان لوہار سے جو ہے یہ کلام بنوا کے لے کے آتے ہیں فلان بندے سے لے کے آتے ہیں فلان بندے سے لے کے آتے ہیں جب انہوں نے یہ اعتراض کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کا پہلا جواب یہ دیا فرمایا مابوب ان کو کہہ دو کہ اگر یہ اللہ کا کلام نہیں اور تمہیں اس میں کوئی شک ہے وَإِن كُنْتُمْ فِيْرَيْبِ مِمَّا نَزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَاتُو بِسُورَةِ مِمِّسْلِ وَدْوُشُ عَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ اِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ تو فرمایا مابوب ان کو کہہ دو کہ قرآن جیسا کوئی قرآن بنا کے لئے ہیں اگر ان کو اس میں شک ہے جو ہم نے اپنے بندہ خاص پر نازل فرمایا تو یہ بھی اس قرآن کا مقابلہ کر کے دیکھیں بلکہ جب سورہ کوسر نازل ہوئی اِنَّا عَتَيْنَا قَلْ قَوْسَرْ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَنْحَرْ اِنَّا شَانِ اَقَوْا لَبْتَرْ یہ قرآن کی تعدادِ حروف کے اعتبار سے سب سے چھوٹی صورت ہے لیکن یہ شانِ مصطفیٰ کے حوالے سے قرآن کی سب سے بڑی صورت ہے امام راضی نے لکھا ہے امام فخر الدین راضی رحمت اللہ علیہ نے لکھا کہ اِنَّا عَتَيْنَا قَلْ قَوْسَرْ یہ قوصر کے جو ہیں انہوں نے پانچ معنی یہاں پر لکھئے ہیں قوصرِ خیرات ہے آبِ قوصر اس سے مراد ہے قصرتِ امت اس سے مراد ہے قصرتِ علم حضور کا اس سے مراد ہے قصرتِ موجزات مراد ہے یا قصرتِ اولاد مراد ہے اِنَّا عَتَيْنَا قَلْ قَوْسَرْ یہ چھوٹی سی صورت جب نازل ہوئی تو حضرتِ مولا علی کرم اللہ وجل کریم نے اس کو ایک کاغذ پر لکھا اور قعبے کی دیوار کے ساتھ جا کے لٹکا دیا اور فرمایا کہ پورے عرب والوں کو دعوت ہے چیلنج ہے اپنی زبان پر بہت شوخی کرنے والے اور بہت مان کرنے والے اپنے آپ کو عربی اور باقیوں کو عجمی کہنے والے قرآن کی ان تین آیتوں کا مقابلہ کر کے دکھائیں اِنَّا عَتَيْنَا قَلْ قَوْسَرْ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَنْحَرْ اِنَّا شَانِيَكَ وَلَبْتَرْ یہ تین آیتیں کئی دنوں تک کب ایک ہی دیوار کے ساتھ لٹکی رہی اور بڑے بڑے فسخائے عرب بڑے بڑے شورائے عرب آئے اور آ کر دیکھتے رہے کہ اس کا مقابلہ کیسے کیا جائے بھلے اس کا مقابلہ کون کر سکتا تھا جو تعریفِ مصطفیٰ اور ناتِ مصطفیٰ بنا کر خود رب نے نازل فرمائی تھی سبحان اللہ تو اس کا مقابلہ کوئی نہ کر سکا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انکنتم فیرہی بی ممہ نزلنا جو ہم نے نازل کیا ہے اگر تمہیں اس میں کوئی شک ہے تو اس کا مقابلہ کر کے دکھاؤ تو اس کا مقابلہ کوئی بھی کر سکا نہیں تو جب حضور کی نات بن کر اترنے والے قرآن کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا تو پھر مجھے یہ جملہ بھی کہنے دیں کہ جس آقا کریم پر وہ قرآن نازل ہوئے اس مصطفیٰ کا مقابلہ کون کر سکتا ہے اگر قرآن جیسا کوئی کلام کائنات میں نہیں ہے تو مصطفیٰ جیسی کوئی دوسری ذات بھی کائنات میں نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو قدر والی اور فضیلت والی رات میں نازل کیا صحابہ اکرام علیہ مردوان کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن زبانی یاد کروایا اور پتوں پر کاغذات پر لکھ کر قرآن مجید کو محفوظ کیا گیا اور پھر اس کو سینہ بسینہ آگے منتقل کیا جاتا رہا تو جس طرح قرآن مجید حضور علیہ السلام کے زمان آقدس میں تھا اسی طرح آج چودہ سو سال گزرنے کے بعد بھی موجود ہے اور قیامت کی صبح تک اسی طرح موجود رہے گا کیونکہ کائنات کی ہر کتاب میں رد و بدل ہو سکتا ہے قرآن میں نہیں ہو سکتا اس لیے کہ یہ قرآن کا اعجاز ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن کو نازل بھی ہم نے کیا ہے اور اس کی حفاظت بھی ہم خود فرما رہے ہیں تو قرآن کا نزول خود رب اللہم یزل نے فرمایا اور اس کی حفاظت کا ذمہ بھی رب نے لیا ہے لہٰذا قرآن میں کوئی ایک شد و مد ایک زیر و زبر کی بھی تحریف نہیں کر سکتا نہ لفظی نہ مانوی اور اللہ نے امت کو ایسے علماء دیئے ہیں اور قرآن کے ایسے محافظین دیئے ہیں کہ جو نیزے کی نوک پہ چڑھ کے بھی قرآن پڑھنا جانتے ہیں اور کربلا کے میدان سے لے کر آج تک اللہ تعالیٰ نے امت میں ہر دور میں ایسے قرآن کے کاری ایسے قرآن کے حافظ ایسے محدث ایسے مفسر پیدا فرمائے ہیں کہ جو قرآن کی لفظاً اور مانن ہر طرح سے حفاظت فرما رہے ہیں نہ تو قرآن میں کسی کو تحریف کرنے دیں گے اور نہ ہی قرآن کے کسی آیت کو کسی کو مانن یا مفہوماً رد و بدل کرنے دیں گے تو قیامت کی صبح تک یہ سلسلہ جاری رہے گا تو قرآن مجید کے ہمارے اوپر تین حق ہیں اس کو پڑھنا اس کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا اور چوتھا حق بھی بعض بزرگوں نے لکھا ہے کہ جو اہم اور خاص قرآن کا حق ہے وہ ہے قرآن کو پڑھ کر سمجھ کر اس پر عمل کر کے اسے دوسروں تک پہنچانا مجھ سے پہلے علامہ عصد محمود چشتی صاحب جیسے کہ فرما رہے تھے کہ قرآن مجید کو پڑھنا عمل کرنا اسے دوسروں تک پہنچانا خیر اکم من تعلم القرآن وعلم فرمایا کائنات میں سب سے عظیم لوگ وہ ہیں کہ جو قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن پڑھاتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ قائنات میں وہ لوگ زیادہ اچھے ہیں جن کے پاس دولت زیادہ ہے جن کے پاس پیسہ زیادہ ہے جن کے پاس بڑی گاڑیاں ہیں جن کے پاس بڑے مکان ہیں لیکن میں کہتا ہوں نہیں جو لوگ قرآن کے زیادہ پڑھنے والے ہیں اور قرآن کے عامل ہیں قرآن پر عمل کرنے والے ہیں ان کے پاس اگر کچھ بھی نہ ہو لیکن جب انہوں نے ساری زندگی قرآن پڑھا اور پڑھایا ہے جب ان کے جنازے اٹھتے ہیں تو پوری دنیا دیکھتی ہے کہ ان کے جنازوں میں کرونوں لوگ موجود ہوتے ہیں کہ ان کا قرآن مجید کے ساتھ محبت کا ثبوت ہے اور قرآن پر عمل کا ثبوت ہے اور قیامت کے دن بھی قرآن پڑھنے والے اور ان پر عمل کرنے والوں کو یہ مقام اور عزاز دیا جائے گا کہ قیامت کے دن اللہ فرمائے گا میرا قرآن پڑھنے والو قرآن پڑھتے جاؤ جنت کی سیڑھیاں چڑھتے جاؤ جہاں تمہاری ونناس ہوگی وہاں تمہارا مقام ہوگا تو میں آج کے اس پروگرام کے ذریعے تمام دوستوں کو یہی اور اپنے سننے والوں کو ناظرین کو یہی پیغام دوں گا کہ اپنے بچوں کو قرآن مجید پڑھیں اور اپنے گھر میں بچوں کو حافظ قرآن بنائیں عالم دین بنائیں اور یہی دنیا اور آخرت کی کامیابی کا سبب ہے وآخر دعوائیہ ان الحمدللہ رب العالم ماشاءاللہ رزاک اللہ یہ تھے جناب احتراط مولانا مفتی نصیم حید رزاروی صاحب یہ رات ہے مرکتوں کی رحمتوں کی تو ناظرین جتنا ہو سکے آپ اللہ کریم کی رحمتوں کو مبرکتوں کو سمیڑنے کی کوشش کریں تو اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیں آج کا پروگرام ہمارا یہاں پہ احتراط میں وزیر ہوتا ہے تو اجازت دیں ہمیں آپ کا اللہ حمی و ناصر ہو اللہ حافظ موسیقی